ایلنے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساست سے درخواست دائر کی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں سیکشن دس کے تہہر تلیکشن ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے درخواست گزار کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے توہین عدالت کا اختیار اسے دینا آئین پاکستان انیس سو تہتر کی خلاف ورزی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت سے متعلق سیکشن دس کو چیلنج کر دیا گیا درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ اظہر صدیق کی وساعتت سے درخواست دائر کی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے ست لائن پر موجود ہیں جی شاہد آپ بتائیے گا الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت سے متعلق سیکشن دس کو چیلنج کر دیا گیا ہے ہاں جی بالکل لاہور ہائی کورٹ میں مطلقہ درخواست آئر کی گئی ہے درخواست گزار نے استعداد کی ہے کہ الیکشن کمیشن اور جو ہے الیکشن کمیشن کا جو توہین عدالت ہے وہ نہیں ہے آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اس میں پنجاب حکومت کو بھی فریق بنایا گیا ہے درخواست میں سیکشن دس کے تحت الیکشن ایکٹ جو ہے اس کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی جو ہے عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے توہین عدالت کا اختیار ایسے اسے دینا آئین کے آرٹیکل جو ہے آئین کے 70 کا جو آئین ہے اس کی کھلی خلاف برضی ہے توہین عدالت کا اختیار صرف ورصیر عدالتوں کے پاس ہے الیکشن کمیشن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ توہین عدالت کی کاروائی کر سکے اس کے علاوہ الیکشن کمیشن ایک انتظامی دارہ ہے اور توہین عدالت کی اجازت نہیں ہوتی آئین اس حوالے سے اجازت فراہم نہیں کرتا سیکشن دیس کے تحت الیکشن کمیشن کے خلاف جو ہے حکم امتنائی جاری کیا جائے جی حکم امتنائی جاری کیا جائے کیپٹل ٹی وی بیورو چیف لاہور شاداب ریاض ہمیں اس حوالے سے اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ نے اس حوالے سے بتایا کہ درخواست گزارمیہ شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ حضر صدی کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں سیکشن دس کے تحت الیکشن ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے توہین عدالت کا اختیار اسے دینا آئین پاکستان انیس سو تہتر کی خلاف ورزی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت سے متعلق سیکشن دس کو چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست گزارمیہ شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ ازر صدیق کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے درخواست میں الیکشن کمیشن اور پنجاب حکومت کو فریق بنایا گیا ہے درخواست میں اس ایکشن دس کے تحت الیکشن ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے الیکشن کمیشن نہ تو عدالت ہے اور نہ ہی عدالتی اختیارات کا استعمال کر سکتی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے توہین عدالت کا اختیار اسے دینا آئین پاکستان انیس سو تہتر کی خلاف ورزی ہے یہ موقف اختیار کیا گیا ہے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ سے جہاں پر الیکشن کمیشن کے خلاف توہین عدالت سے مطالق سیکشن دس کو چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست گزار میاں شبیر اسماعیل نے ایڈوکیٹ عزر صدی کی وساطت سے درخواست دائر کی ہے